بسم اللہ الرحمن الرحیم تھوڑا سا آپ اپنا گراؤنڈ بنا لیجئے کہ پرموٹیشن ایک بالکل نیا کونسپٹ ہے جو بچے میٹرک کی میت پڑھ کر آئے ہیں ان کے لئے خاص طور پر تو میرے بیٹے پرموٹیشن سے مراد یہ ہے کہ ایک ایونٹ جس کو میں پرفارم کرنا ہے اس میں ارینجمنٹ کتنے طریقوں سے ہو سکتی ہے یعنی یہاں پر پرموٹیشن کو آسان زبان میں آپ ارینجمنٹ ٹریٹ کریں یعنی کوئی کام آپ نے کرنا ہے کام ڈیفرنٹ ارینجمنٹ سے کتنے طریقوں سے ہو سکتا ہے تمام پوسیبل ویس کو گننے کا عمل پرموٹیشن کہلاتا ہے کہ وہ کام کتنے طریقوں سے ہم لوگ کر سکتے ہیں کریں گے تو ایک ہی طریقوں سے طریقے سے لیکن آپ ارینجمنٹ جیسے اے بی سی یہ تین لیٹر ہیں تو اگر اس میں سی پہلے آجائے بی بعد میں آجائے تو وہ ایک نئی ارینجمنٹ کہلائے گی تو اس لئے ان کی تمام سوالات میں آپ یہ نوٹ کیجئے گا کہ ارینجمنٹ کی ہی بات ہو رہی ہوگی ہم ان کے ویس بنائیں گے تو آئیے آگے چلتے ہیں تو بیڈے جی میں آپ کے سامنے پہلا کوئیسن لے کر آیا ہوں جو کہ آپ کے پاس پیپر میں بھی آ چکا ہے تو اس سوال میں کیا کہا جا رہا ہے یہ یاد رکھیں اگر آپ ایک دو کوئیسن بھی سمجھ گئے تو ریسٹ آف دیم پرموٹیشن آپ کے لئے مشکل نہیں ہوگی یہاں پر کوئیسن یہ ہے کہ ہمیں نیچرل نمبر چار ڈیجٹ کا تیار کرنا ہے اور ہمیں گیون ڈیجٹ دیئے ہیں 2,3,5,7 یعنی یہاں بھی چار ہی ڈیجٹ دیئے ہیں اور چاروں ڈیجٹ کو یوز کر کر ہمیں چار ڈیجٹ کا نمبر بنانا ہے سوال یہ ہے کہ ہم اگر یہ دھیان رکھیں کہ جو ڈیجٹ سیلیکٹ ہو گیا وہ دوبارہ نہیں آئے یعنی یہاں لکھا ہوئے when no ڈیجٹ is being used more than once in each number اس سے مراد یہ کہ ہم جو ڈیجٹ سیلیکٹ ہو جائے اس کو repeat نہیں کر سکتے دوبارہ کسی place پہ نہیں رکھ سکتے تو اس سوال کے دو پارٹ ہیں پہلے دیئے وے نمبر 2,3,5,7 ہیں ان سے ہمیں 4 ڈیجٹ کا نمبر بنانا ہے تو یاد رہے کہ ہم یہاں پر وہ نمبر کتنے طریقوں سے بن سکتے ہیں اس کی پوری پرموٹیشن نکالیں گے ہمیں نمبر تیار نہیں کرنے بلکہ ان کے total ways گننے ہیں کہ وہ نمبر کتنے طریقوں سے بن سکتے ہیں ایسے یونیک نمبر جو اس سے پہلے نہ بنے ہوں تمام ways ہمیں گننے ہوں گے تو میں نے آپ کے آسانی کے لئے یہاں پر چار place جیسے کہ میس میں آپ پڑھتے ہیں تو یونیٹ 10,000 یہ دکھائی ہوئی ہے تو پہلے پارٹ کے لئے جب repetition نہیں ہے اور نمبر یہ دی ہوئے ہیں تو اب جب ہم بھرنے جائیں گے یہاں پر کیونکہ وہ 4 digit کا نمبر ہے تو پہلے ہم 1000 place سے اپنا بھریں گے place کو تو وہاں پر آپ کے پاس choices آپ دیکھ سکتے ہیں ایک دو تین چار یہ چار نمبر میں سے کوئی سا بھی نمبر آپ 1000 place پر رکھ سکتے ہیں مگر رکھیں گے ایک ہی تو اس لئے میں نے یہاں پر لائن لکھی کہ جب ہم 1000 place کو بھریں گے تو اس کو بھرنے کے 4 ways ہو سکتے ہیں because we have 4 choices لیکن اب ان میں سے ایک نمبر آپ نے یہاں رکھ دیا تو اب ہم بھریں گے 100 place 100 place پر یہاں ایک نمبر جو رکھ چکے ہیں وہ آگے نہیں رکھ سکتے تو آپ کی چوائی سے کم ہو گئی تو اب تین نمبر میں سے کوئی بھی نمبر آپ 100 place پر رکھ سکتے ہیں اور جب بات کریں گے 10 place کی کیونکہ اب دو نمبر کم ہو گئے یہاں چوائی سے میں دو نمبر رہ گئے تو دو نمبر 10 place پر رکھ جا سکتے ہیں اور آخری place جو unit place بنے گی اس میں ایک ہی نمبر بچے گا وہ وہاں رکھ دیا جائے گا تو ہمیں گرنا یہ ہے کہ ہم یہ نمبر کتنے طریقوں سے بنا سکتے ہیں تو یاد رکھیں جب تک event complete نہیں ہوگا یعنی چاروں place fill نہیں ہوں گی ان کے جو ways آئیں گے وہ سارے آپس میں multiply ہوں گے تو یہاں پر total number of ways بنانے کے لیے ہم نے ان کے الگ الگ جو individual ways نکالے ہیں ان سب کو multiply کر دیں گے تو net answer آپ کا آرہا ہے 24 ways اس سے مراد یہ ہے کہ مگر کوئی پینل لے کے سمجھاؤں یہ بات تو اس سے مراد یہ ہے کہ آپ 4 place کا جو یا 4 digit کو لے کر 4 place کا نمبر جیسے آپ کی یہاں دیکھیں تو یہ ایک ہوا ہے 2 3 5 7 تو یہ ایک نمبر ہو گیا 2,3,5,7 لیکن اگر میں یہاں یہ کر دوں کہ 3 پہلے کر دوں 2 بعد میں اور پھر 5 اور پھر جیسے کہ 5 آپ کا یہاں پر آ جائے میں یہاں دوبارہ دکھاتا ہوں آپ کو جی کہ ہم اگر 5 یہاں بنا دیں اور آخر میں 7 آ جائے تو ان دون نمبر میں آپ دیکھیں کہ یہاں پر 2,3,5,7 ہے نیچے 3,2,5,7 ہے تو یہ میں نے دو example بتائیں تو ایسے یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اس جیسے 24 numbers بنا سکتے ہیں جو کہ ان 4 digit سے لے گیا ہوں گے اور وہ 4 digit سے لے کر 4 place کا نمبر بنا ہوگا تو یہ آپ کا آنسر ہو گیا اور اب part 2 میں انہوں نے given نمبر change کر دیئے 2,3,5,0 کر دیئے یعنی اب یہاں سے نمبر نہیں لیں گے اور کام وہی کرنا ہے کہ ہمیں 4 digit کا نمبر بنانا ہے تو بڑے جیسے کہ آپ کو بتا ہے کہ اگر 0 کیونکہ اب یہاں 24 میں 0 بھی آ گیا ہے 0 اگر start میں آ جائے مطلب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ 0 اگر آپ کا شروع میں آ جائے کسی بھی نمبر کے شروع میں اگر 0 آ جائے اور اس کے آگے کوئی نمبر لکھ دیا جائے تو اب یہ نمبر 4 digit کا یا 4 place کا نہیں رہے گا کیونکہ جو start کا 0 ہے وہ count نہیں ہوگا تو یہ فرق ہے ان دونوں parts میں کہ اوپر والے part میں آپ 0 نہیں تھا تو کوئی مسئلہ نہیں ہوا 1000 پر 4وں میں سے کوئی نمبر آ سکتا تھا لیکن جب اس والے part کی بات کریں گے تو یہاں 1000 place پر خاص خیال لکھا جائے گا کہ یہاں پر آپ 0 نہیں رکھ سکتے تو باقی 3 choices ہیں آپ کے پاس آپ ان میں سے کوئی بھی یہاں پر رکھ سکتے ہیں کیونکہ اگر 0,000 place پر آ گیا تو اس صورتحال میں وہ نمبر 4 place کا نہیں کہلائے گا تو اس لیے 1000 place پر 3 ways ہوئے لیکن اب 100 place پر 0 آ سکتا ہے وہ نمبر 4 digit کا بن جائے گا تو 100 place پر اب 0 آ گیا ہے لیکن ایک digit آپ نے 1000 place پر رکھ دیا ہے پہلے 4 تھے اب 3 رہ گئے اور پھر 2 کم ہو گئے آپ کے تو 10 place پر 2-24 بچیں اور unit place پر جو نمبر بچا آخر میں وہ ہی آ گیا تو اس پارٹ میں آپ کے waste کا آنسر 18 آ رہا ہے یعنی ان digit کو لے کر آپ 4 place کی 18 نمبر بنا سکتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کا ذہن تھوڑا کھلا ہوگا اس حوالے سے یہاں ہی کوئیسن آپ کا complete ہو گیا آگے چلتے ہیں تو بڑا اس حوال میں یہ پاسٹر میں بار تھوڑا سا کام بڑھ گیا کہ ہمیں یہ ڈیجٹ تو دیئے ہوئے ہیں اور تیار کرنا ہے 3 ڈیجٹ کا نمبر اور یہاں انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ تمام کوئی ریپیٹ نہیں ہوں گے جو سیلیکٹ ہو گیا ایک بار وہ ڈیجٹ آگے نہیں آئے گا لیکن آگے کنڈیشن آر دے دی گئی کہ وہ نمبر آرڈ یا ایون ہو ایسے کتنے نمبر بن سکتے ہیں تو جیسے چھوڑی کلاسوں میں آپ نے پڑھا ہے کہ جو نمبر آرڈ ہوتا ہے اس کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اس کی یونٹ پلیس پر آرڈ آئے گا باقی ٹین ہنڈڈ پر کوئی بھی نمبر آ جائے مگر اگر یونٹ پلیس پر آرڈ آ گیا جیسے میں آپ کوئی اگزامپل دیتا ہوں یہاں پر کہ اس طریقے سے ہم یہاں سائٹ پر لکھتے ہیں آپ کے لیے کہ اگر دی اوڈ نمبر ہیں تو ایک نمبر فور لے لیا ایک نمبر تھری لے لیا لیکن یونٹ پلیس پر آپ نے ون لکھ دیا تو اب یہ پورا نمبر آپ کا آرڈ کہلائے گا تو ایٹ مینز اب ہمیں اس بات کا بھی دھیان رکھنا ہوگا کہ جو نمبر بنے وہ تین ڈیجٹ کا ہو اور کوئی ڈیجٹ ریپیٹ نہ ہو رہا ہو اور پھر یہ دو کنڈیشن نیشے دیوی ہیں تو آئیں پہلے ہم نے کیا کیا آرڈ نمبر کتنے بن سکتے ہیں اس بارے میں سوچا تو کیونکہ تین ڈیجٹ کا نمبر چاہیے تو یہاں تھاؤنڈ پلیس کا کوئی کام نہیں ہے یہاں ہنڈڈ پلیس تک جائیں گے مگر پہلے یونٹ پلیس کو اس لیے ور رہے ہیں کہ یہاں پر آپ کے پاس آرڈ نمبر کا خیال لکھنا ہے تو یونٹ پلیس پر اگر وہ نمبر پورا آرڈ ہے تو شرط یہ ہے کہ آپ کو یونٹ پلیس پر آرڈ ہی نمبر رکھا جائے تو آپ کے پاس دیکھنا یہ ہوگا کہ اخری ٹوٹل آرڈ نمبر ہمیں ڈیجٹ کتنے دیئے ہوئے ہیں تو ون تھری فائف سیون تو یہ چار آرڈ نمبر آپ کو یہاں پر گیون ہیں تو آپ جب آرڈ والا پارٹ کرنے جائیں گے تو یونٹ پلیس کو بھرنے کی چار چوائسز آپ کے پاس ہیں کہ ون تھری فائف سیون میں سے کوئی بھی ایک نمبر یہاں رکھ دیں وہ نمبر جو بنے گا وہ آرڈ ہوگا اب ٹین پلیس پر کوئی مسئلہ نہیں ہے آرڈ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن آپ ایک نمبر وہاں رکھ چکے ہیں ٹوٹل یہاں بھی سکس نمبر تھے ایک کم ہو گیا تو یہاں فائف رہ گئے اور اب ہنڈیڈ پلیس کی بات کریں تو دو چوائسز کم ہو گئی ٹوٹل گیون نمبر سکس ہے جب دو کم ہو گئی تو فور ویز سے ہم ہنڈیڈ پلیس کو بھر سکتے ہیں تو اٹ مینز اب ہی ہمارا ایونٹ کمپلیٹ ہونے جا رہا ہے تو ان تینوں کو ملٹیپلائے کر دیں گے تو آنسر آگیا ہے ایٹی ویز یعنی اور نمبر اگر بنے ان ڈیجٹ کو لے کر تین ڈیجٹ کے تو وہ ایٹی ڈیفرنٹ بن سکتے ہیں ہم نے ان کے ٹوٹل ویز کاؤنٹ کر لیے اب ہم ایون پر آتے ہیں کہ اگر نمبر ایون ہوگا تو بات سیریز ہی ہے کہ اس کی یونٹ پلیس پر ایون آ رہا ہوگا تو پورا نمبر ایون کہلائے گا تو دیکھنا ہے کہ ہم چوائیس میں کتنے ایون نمبر دیئے ہیں تو دو ہی ایون نمبر یہاں دکھائی دے رہے ہیں تو جب ہم یونٹ پلیس کو بھریں گے تو چوائیس ہمارے پر صرف دو ہی ہوں گی کیونکہ ایون نمبر بنانا ہے ایک آپ نے نمبر یہاں رکھ دیا ٹوٹل چھے دیئے تھے تو اگلی بار میں آپ کے پر پانچ چوائسز رہ گئیں ٹین پلیس پر ہنڈیٹ پلیس پر آپ نے چار چوائسز رہ گئیں کیونکہ دو نمبر آپ نے رکھ دیئے اور آخر میں ان کو ملٹی بلایا کر آیا تو فورٹی ویز آگئے یہاں پر ایون نمبر بننے کے ان ڈیجٹ کو یوز کر کر تین ڈیجٹ کا نمبر کر ایون بنتا ہے تو چالیس یونک نمبر بن سکتے ہیں چلتے ہیں آگے پیٹ اپ تھرڈ کو اس لیے کافیت تک ویسے ہی ہے کہ یہاں پر آپ کے پاس ہمیں ڈیجٹ یہ دیئے ہوئے ہیں ہمیں تیار کرنا ہے چار ڈیجٹ کا نمبر مگر ایک شرط ہی آگئی کہ وہ نمبر پانچ ہزار سے چھوٹا ہو فائیو تھاؤزن سے بڑا نہ ہو تو ہم نے اور یہاں پر کیونکہ ریپیٹ کا بولا ہی نہیں ہے تو میں نے یہاں پر دونوں طریقوں سے کرا دیا کہ اگر ریپیٹ ہو تو کیا ہوگا اور ریپیٹ نہ ہو تو کیا ہوگا تو آئیے دیکھیں آپ لوگ ڈیجٹ جو دیئے ہوئے ہیں وہ ٹوٹل چھے ہیں آپ کے پاس تو ہم یہاں پر کیونکہ اس کنڈیشن کا بھی خیال لگنا ہے کہ فائیو تھاؤزن سے جی وہ نمبر لیس رہے بڑا نہ ہو تو اٹ میز چارڈ جٹ کا نمبر چاہیے تو پہلے ہم تھاؤزن پلیس کو ہی بھریں گے تو یہاں پر آپ کے پاس فائیو سکس سیون یہ تینوں آپ تھاؤزن پلیس پہ نہیں رکھ سکتے اگر آپ نے یہاں رکھ دیئے ان میں سے کوئی ایک تو پھر وہ نمبر پانچ ہزار سے بڑا ہو جائے گا تو اٹ میز ٹو تھری اور فور ان میں سے کوئی بھی نمبر یہاں پہ آ سکتا ہے تو تھاؤزن کو بھرنے کے تین ویز ہو گئے اب ہنڈرڈ کی باری ہے ہنڈرڈ میں آپ کے پاس کوئی ایشو نہیں ہے ٹوٹل چھے نمبر ہیں ایک آپ نے رکھ دیا پانچوں نمبر ہنڈرڈ پلیس پر آ سکتے ہیں اس کا تعلق پانچ ہزار سے چھوٹے بڑھونے سے نہیں ہیں ٹین پلیس پہ دو رکھ دیئے ہیں آپ نے تو اب چوائیس آپ کی دو کام ہو گئی چار رہ گئے اور یونٹ پلیس پر اب تین نمبر رکھ دیئے ٹوٹل چھے دیئے تھے تین رکھ دیئے تین میں سے کوئی آپ یہاں رکھ سکتے ہیں تو آخر میں آپ نے سارے ویز ملٹیپلائے کر آئے تو ون ایٹی نمبر بن سکتے ہیں ان ڈیجٹ کو یوز کرتے ہوئے جو کہ پانچ ہزار سے چھوٹے ہوں گے اگلے پارٹ میں میں نے اسی میں لگ دیا کہ ڈیجٹ ریپیٹ کر لیں مجھ سے مراد یہ کہ اگر آپ نے ٹو لے لیا ہے تو ٹو دوبارہ لے سکتے ہیں ان ڈیٹ پلیس پر اس میں صورتحال کیا ہوگی تو یہاں بھی وہی سیٹنگ کہ تھاؤنڈ پلیس پر تین ہی ویز بچیں گے کیونکہ آپ پانچ چھے سات یہاں نہیں رکھ سکتے باقی اب نیچے آپ ریپیٹ کر سکتے ہیں جو نمبر بھی آپ نے تھاؤنڈ پر لیا وہ دوبارہ بھی لے سکتے ہیں اٹ مینز ٹوٹل آپ کے بعد چھے ڈیجٹ ہیں تو سب جگہ پر چھے ڈیجٹ آپ رکھ سکتے ہیں آخر میں سارے ملٹیپلائے ہو جائیں گے تو سکس فورٹی ایڈ یونیک نمبر بن سکتے ہیں جو کہ آپ نے پانچ ہزارے چھوٹے بنائے ہوں گے اگر آپ کو علاؤ کر دی جائے کہ آپ ڈیجٹ ریپیٹ کر سکیں چلتے ہیں آگے بیٹا سیم ویسے ہی سوال اب کنڈیشن تھوڑی سی اور چینج ہو گئی گیون ڈیجٹ یہ ہیں تیار کرنا ہے ہمیں جی تیار کرنا ہے ایسا نمبر جو ہنڈریٹ سے بڑا ہو اور تھاؤزنڈ سے چھوٹا ہو یعنی کہ وہ تھری ڈیجٹ کا نمبر ہوگا ون زیرو ون سے لے کے نائن 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 تک تو جو ڈیجٹ جو دی ہوئے ہمارے کو ہم نے یہاں بھی دونوں کام کرے کہ ایک نوڈ ریپیٹ کا کرا دیا اور ایک ریپیٹ کے ساتھ کر دیا ہے تو اب یہاں دہاں رکھنا ہے وہ نمبر ہنڈریٹ سے بڑا ہونا چاہیے تو اب جب ہم تھری ڈیجٹ کا نمبر بنا رہے ہوں گے تو پہلے ہم بھریں گے ہنڈریٹ پلیس لیکن یہاں آپ دیکھیں کہ چھے چوائسوں میں ایک نمبر زیرو بھی ہے لیکن یہ زیرو ہنڈریٹ پہ نہیں آسکتا نہیں تو وہ نمبر آپ کے پاس تھری پلیس کا نہیں رہے گا تو ہنڈریٹ پلیس بھرتے بعد آپ کے چوائسیں پانچ ہیں پانچ ہزارا گیا یعنی پانچ نمبر یہ ون سے لیکن فائیو تک کوئی بھی یہاں رکھا جا سکتا ہے لیکن زیرو نہیں رکھ سکتے اس کے بعد جب ایک آپ نے رکھ دیا تو اب ٹین پلیس پہ آپ زیرو رکھ سکتے ہیں اس لیے وہاں پر اس کو زیرو کو ملا لیا تو پھر پانچ ہزارا گیا اور جب دو چوائس کم ہو گئی تو ٹوڈل چھے نمبر تھے دو میں سے جب چار رہ گئے تو جنڈ پلیس پہ چاروں میں سے کوئی نمبر آ سکتا ہے آخر میں تینوں کو ملٹیپلائے کرا دیا تو ہنڈرڈ نمبر بن سکتے ہیں نیچے میں نے ریپیٹیشن اگر آلا ہو جاتی ہے تو اس صورتحال کیا ہوگی تو اس میں میں نے ہنڈرڈ پلیس پہ زیرو کی وجہ سے پانچ ہی وے رکھوائے باقی چھے چھے وےز آپ ٹین یونٹ پہ کر سکتے ہیں ان کو ملٹیپلائے کرا ونٹی اس کا آنسر آ گیا چلتے ہیں آگے پیڑا سین وہی تصل سے چل رہا ہے کہ اب یہاں پہ لکھا ہوا آ گیا کہ آپ نے ان ڈڈڈ کو یوز کرتے ہوئے تیار کرنا ہے چار ڈڈڈ کا نمبر اور ایک میں ریپیٹ منہ کر دیا اور ایک میں ریپیٹ کر سکتے ہیں اور پھر آخر میں نے ایون کے بارے میں کہا ہے تو میں چاہوں گا کہ یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی اس طرح سے سمجھانے تو آپ خود بھی سٹل کر کے اس کو دیکھئے یہ پارٹ جو ریپیٹ اور نون ریپیٹ کے ہم کر چکے ہیں آپ کے سمجھ میں آ جائیں گے ہاں تیسرا پارٹ میں سمجھا دیتا ہوں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایون بھی ہو اور نون ریپیٹڈ والا ہو تو آپ کے پاس ایون نمبر دیکھنے پڑیں گے کتنے دیئے ہوئے ہیں دو چوائسز دیوئی ہیں تو آپ پہلے یونٹ پلیز جب بھریں گے تو ایون نمبر کے لیے دو چوائسز ہیں اس کے بعد آپ جب ایک رکھ دیں گے نون ریپیٹ کا بولا ہوئے ہیں پانچ نمبر دیئے ہوئے ہیں تو ٹین پہ چار کی چوائس آ جائے گی ہنڈڈ پہ تین کی اور یہاں پر کیونکہ چار ڈیجٹ کا نمبر تیار کرنا ہے تو تھاؤزنڈ پلیز بھی بھری جائے گی اس میں دو بیز رہ جائیں گے آخر میں سارے ملی بلائے کر دیئے اس کو آپ کائنڈلی خود دیکھ لیجئے گے سٹیل کر کر میں جارہا ہوں میرے بیٹے یہاں یہ سوال بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے اگزام میں کئی بار پرموڈیشن کا آ چکا ہے پاسٹیئر میں کہ آپ کو بکز ہی ہوئی ہیں تھری انگلیش ٹو سندھی ٹو اردو بکز ان کو ہمیں شیلف میں ارینج کرنا ہے اور اس طریقے سے ارینج کرنا ہے کہ اس بات کا دھیان رہے کہ سیم لینگویج کی بک جو ہے وہ ایک ساتھ رہے سیچویشن کچھ یہ ہے کہ زمین پر تھوالنے کتابیں پڑھی ہوئی ہیں جن میں ان کی لینگویجز الگ الگ ہیں تین کتابیں انگلیش لینگویج میں لکھی ہیں دو کتابیں سندھی لینگویج میں دو کتابیں اردو لینگویج میں تو آپ کو ان کو ایسے ورٹیکل شیلف میں ارینج کرنا ہے کہ لینگویج ڈسٹرب نہ ہو انگلیش لینگویج کے بیچ میں اردو کی بک نہ آئے اور اردو کی بیچ میں سندھی کی بک نہ آئے اور پھر آپ کتنے طریقوں سے ساتھ کتابوں کو اس شیلف میں رکھ سکتے ہیں وہ ویز مانگے جا رہے ہیں تو آفدار اسٹل کر کے اس کو دیکھئے گا آپ کے سمجھ میں انشاءاللہ آ جائے گا فیل ورک میں سمبری کرتا ہوں یہاں پر کہ پہلے ہم یہاں یہ دھیان رکھیں گے کہ ٹوٹل انگلیش کے بکس جتنی بھی ہیں جو تین ہیں ان تینوں کو ایک ساتھ باندھیں گے تینوں بکس کو ایک ساتھ باندھنے کے لیے بھی آپ کے پاس تری فیکٹوریل ویز نکلیں گے مطلب نیچے کس کو رکھیں تین آپشن ہوں گے اس کے اوپر کس کو رکھیں دو آپشن ہوں گے آخر میں جو بچ جائے گے اس کے لیے ایک آپشن بچے گا تو تری فیکٹوریل ویز مطلب تری انٹو ٹو انٹو ون تو یہ سکس ویز آگئے اب جب سندھی بکس کو آپ باندھیں گے آپ باندھ اس لیے رہے ہیں ساتھ ساتھ کیونکہ درمیان میں کوئی اور لینگویج نہ آ جائے تو ان کو باندھنے کے دو ہی طریقے ہیں ایسی اردو کو باندھنے کے بھی دو ہی طریقے نکلیں گے تو یہ تو ویز ہو گئے ان کو بکس کو باندھنے کے لیکن اب جب ہم شیلف میں رکھ رہے ہوں گے تو وہاں بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ نیچے اردو آئے اوپر انگلیش یا پھر سندھی یا نیچے سندھی اوپر اردو پھر انگلیش تو لینگویجز کو رکھنے کے بھی طریقے ہو سکتے ہیں تو یہاں تین لینگویج ہیں تو ان کے تھری فٹول ویز آگئے ابھی تک ایونٹ کمپلیٹ نہیں ہوا آخر میں ہم نے سارے ویز کو ملٹیپلائے کر آئے تو ون فورٹی فور ویز بن گئے ہیں آپ اس کو آرام سے دیکھئے گا بڑھتے ہیں آگے پیٹے اس سوال میں آپ کے پاس یہاں پر یہ بھی اقزامے کوئی حصہ نہ چکا ہے آپ نوٹ کریں کہ ہر سوال میں ارینجمنٹ کی بات ہو رہی ہے تو پیٹے اس سوال میں فائیو سپیروز یا فائیو برڈز ہیں جو کہ آئیں گے اور درختوں پر بیٹھیں گے تین درخت آپ کے پاس وہاں دیئے ہوئے ہیں جنہ کا نام سمجھ لیں اے بی سی ہے اور پہلے پارٹ میں کہہ رہے ہیں کہ کوئی پابندی نہیں ہے کہ وہ کون سے درخت پر بیٹھتے ہیں تو پہلے پہلے پارٹ کو سمجھتے ہیں کہ پانچ برڈز آئیں گے اور وہ تین درخت ہیں ان کے لئے بیٹھنے کے لئے تو کیونکہ اب منع نہیں کرا ایک ہی درخت پر سارے بھی بیٹھ سکتے ہیں تو آپ کے بعد ہم برائیں گے الگ الگ برڈ کے ویز تو پہلا برڈ آیا تو اس کے پاس تین ٹریز ہیں وہ کسی پر بھی بیٹھ سکتا ہے یہ اس کے ویز ہو گئے اب دوسرا والا آیا کیونکہ منع نہیں کیا گیا اس کے لئے تین ویز جائیں گے سیم گوز آن کے پانچوں کے لئے تین تین ویز نکل آئیں گے کہ تین درخت وہاں پر ہیں تو ٹوٹل انسر آگیا ٹو فارٹی تھری ویز لیکن بھائے پارٹو کی بات کریں تو وہاں پہ اس نے کنڈیشن لگا دی ہے کہ کوئی ایک برڈ ایسا ہے جو جس درخت پر بیٹھ جائے اس درخت پر کوئی اور پرندہ نہیں بیٹھے تو اب اس کنڈیشن کے لئے ہم نے سب سے پہلے اسی برڈ کو بھیجا کہ تم جہاں بیٹھ جاؤ گے پھر وہاں کوئی اور نہیں بیٹھے گا تو اس کو جا کر تین چوائس ملی ہیں کہ وہ کسی بھی ایک درخت پر بیٹھ جائے گا بیٹھے گا ایک پری لیکن اب وہ جس پر بیٹھ جائے گا وہ ایک خاص درخت ہو گیا جہاں پر باقی برڈ نہیں بیٹھ سکتے تو باقی کہیں پر ہی بیٹھ سکتے ہیں بس اس درخت پر نہیں بیٹھیں گے جہاں وہ بیٹھ گیا ہے تو ان سب کے لئے آوچ چوائسز کم ہو جائیں گی دو درخت رہ جائیں گے آخری مڈی براہ کر رہا ہے 48 ویڈ سے یہ ایونٹ ہو سکتا ہے ہم چلتے آگے تو بیٹے آئیے سوال پر یہاں بتایا جا رہا ہے کہ ایک علاقے میں سیون موسک ہیں اور اسلم کو ایک دن کی پانچ نمازیں ادا کرنی ہیں مگر اس بات کا خیال رہے کہ وہ ہر نماز الگ مسجد میں پڑے یعنی فجر کی نماز کسی اور مسجد میں زہر الگ اثر الگ مسجد میں تو یہ اس بات کا دھیان لکھنا ہے کہ وہ مسجد ریپیٹ نہیں ہونی چاہیے کسی نماز میں اور اس کے ساتھ ساتھ آگے انہوں نے یہ کہا کہ زہر کی نماز کو صرف موسک اے میں ہی پڑھنی ہے اس کے ویس کتنے ہو سکتے ہیں تو آج دن درہ ہم پہلا پارٹ سمجھتے ہیں کہ سیون موسک ہیں فائیف پریئر اس کو ادا کرنی ہے اور اب ہم پہلا پارٹ کرنا جا رہے ہیں کہ زہر پریئر اس کو لازمی موسک اے میں ہی ادا کرنی ہے تو ایٹ مینز اب آپ کے باتے زہر پریئر پرموٹیشن سے آؤٹ ہو جائے گی کیونکہ وہاں جو مسجد سیلیکٹ ہوگی وہ اے ہے زہر پریئر کسی اور مسجد میں نہیں پڑھی جا سکتی تو ہم باقی زہر کو چھوڑ کر پہلے فجر کی بات کر لیتے ہیں فجر کی نماز پڑھنے کے لیے چھے ویز ہو جائیں گے کیونکہ ایک موسک اے میں سے زہر کے لیے فکس ہو گئی ہے تو فجر کی پر چھے چوائیسے ہو گئی زہر تو پڑھنا ہی ایک ہی حالی اے میں ہے اس کا ون وے ہو گیا تو دو مسجدیں کم ہو گئی دو نمازیں اب آپ کے پاس اثر کی بات کریں تو پانچ رہ گئی مسجدیں مغرب میں چار رہ گئی اور عشاء میں تین رہ گئی آخر میں ان تینوں کا اپنے ملٹیپلائے کرا دینا ہے تو ٹوٹل ویز آگئے تھری سکسٹی ویز آگئے ٹوٹل کہ تھری سکسٹی ویز سے یہ ایونٹ پرفارم ہو سکتا ہے کہ جہاں موسک اے میں زہر کی نماز پڑھی گئی ہوگی اب ہم بات کرتے ہیں پارٹ ٹو کی جہاں یہ کہہ رہا ہے کہ زہر پریئر اے موسک میں نہ ادا کی گئی ہو تو اس کے ویز کتنے بنیں گے تو اب ہم پارٹ ٹو کیلئے کریں گے یہ کہ ہم سچویشن کے حساب سے کہ اب یہاں پر پہلے ہم بغیر رسٹکشن کے دیکھیں گے کہ اے موسک کو اگر ہم اگنور کر دیں تو ٹوٹل ویسے جو ہے نمازیں کتنے انداز سے پڑھی آ سکتی ہیں تاکہ اوپر والا تو ہم اے والا نکال ہی چکے ہیں اگر ٹوٹل میں سے اے والا مائنس کر دیں گے تو وہ ویز آ جائیں گے جس میں زہر کی نماز اے میں نہیں پڑھی گئی ہوگی تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ فجر کے ویز کتنے ہوں گے سات مزید ہیں کہیں بھی پڑھ لیں زہر میں مزید ریپیٹ نہیں کر سکتے تو ایک کام ہو جائے گی چھے اثر میں پانچ مغرب میں چار اور عشاء میں تین تو یوں ٹوٹل ویز آپ کے آگے ٹو فائف ٹو زیرو یہ وہ ویز ہیں جن میں ہمیں کسی مسجد کا خاص خیال نہیں رکھنا کہ یہ نماز اسی میں لازمی پڑھی جائے اب اوپر والے پارٹ میں ہم نے یہ خیال لکھا تھا کہ زہر کی نماز اے موسک میں پڑھی گئی تو ٹو فائف ٹو زیرو میں سے تھری سکسٹی ویز ایسے ہیں جہاں زہر کی نماز اے موسک میں ہی پڑھی گئی ہے لیکن ہمیں وہ ویز چاہی ہیں اب پارٹ ٹو میں جہاں اس نے زہر کی نماز اے میں نہیں پڑھی تو ٹوٹل میں سے اگر اوپر والا انسر مائنس کر دیں تو وہ انسر آ جائے گا چلتے ہیں آگے بیٹا یہ آپ کے سامنے جو ہے کوئیسن تک میں لاسٹ آ گیا ہے کہ یہاں پر جو چینج آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ یہاں پر الپیٹ ریپیٹ ہو رہے ہیں جیسے انٹیلیجنس میں آئی ریپیٹ ہو رہا ہے ایل ریپیٹ ہو رہا ہے تو اگر ریپیٹیشن والا پرپیٹیشن کا سوال آ جائے تو اس کا ایک فارملہ ہے وہ یہ کہ ٹوٹل لیٹر کاؤنٹ کی جائیں گے یہ بارہ ہیں تو ٹوٹل اوپر لکھ دیں گے اور ان میں جو کانٹیٹیز ریپیٹ ہو رہی ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا جو ای کا لیٹر ہے ون ٹو ٹری ٹری ٹائم آ رہا ہے آئی آپ کا ٹو ٹائم آ رہا ہے این آپ کا ٹو ٹائم آ رہا ہے ال آپ کا ٹو ٹائم آ رہا ہے باقی سب لیٹر ایک ایک بار آ رہا ہے تو ایک ایک کا مسئلہ نہیں ہے جو ایک سے زیادہ بار آ رہا ہے ان کی کانٹیٹی نیچے لکھی جائے گی فیکٹوریل کے ساتھ بعد میں ان کوئی سولف کریں گے تو یہ آنسر آ گیا سیم گوز ہیر اسیسینیشن اگر لکھا ہوا ہے تو یہاں بھی تیرہ لیٹر اس میں ایس ریپیٹ ہو رہا ہے چار بار تو اس کا فیکٹوریل نیچے آیا اور سیم ویسی یہ سوال سولف ہو گیا تو بیٹے میں چاہوں گا کہ آپ آرام سے اسٹل کر کر ان تمام کوئیسسنس کی پریکٹس کریں روک روک کر اور میری بات پر دھیانے کے لئے انشاءاللہ یہ ٹوپک آپ کے سمجھ میں آ جائے گا پرموٹیشن میں ہر سوال میں ارینجمنٹ کی بات ہو رہی ہے آرڈر چینج ہوگا تو وہ ایک نیا ایونٹ ہو جائے گا ہمیں تمام ایونٹ گننے ہیں کتنے طریقوں سے ہو سکتے ہیں ایونٹ ہوگا تو ایک ہی طریقے سے مگر اس کے تمام پوسیبل ویس ہمیں کاؤنٹ کرنے ہیں ایڈسکارڈ پرموٹیشن تو میں محبید کرتا ہوں کافی آپ کو آئیڈیا مل گیا ہوگا میں نے پاس پہ ہوئے سوالات آپ کے سامنے ڈسکس کرے فی امان اللہ